بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سم خرید سے ہوں گے تو موڈرن ایسے ثرڈ موڈرن ایسے جو ہے ویسننگ آف برڈز اس کی سیکنڈ ویڈیو سیکنڈ پارٹ کے ساتھ حاضر ہیں اس سے پہلی ویڈیو کے اندر میں نے سیمریو موسٹ امپورٹنٹ ایکسپیکٹڈ جو قویسٹن آنسر تھے وہ آپ کے ساتھ سوری قویسٹنز وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان تمام قویسٹنز بلکہ کوئی بھی قویسٹن اگر ویسننگ آف برڈز کے ریلیٹیڈ آتا ہے تو اس کے آنسر میں آپ اس ملٹی آنسر کو لکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ عزیز آپ اس کو لکھنے سے اچھے مارکس گین کریں گے اور اس کو اس طرح جو ہے اس کا سٹرکچر ہے اس کو لکھا گیا ہے کہ ایک بہت ہی اچھی انگلیش ورڈنگ کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے جس میں آپ کو صرف صرف اس ایک قویسٹن کو جو ہے وہ رٹا لگانا ہے یاد کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ نے یاد کرنا ہے جسٹ اسی کو لیکن اس کو اچھی طرح سے آپ یاد کریں انشاءاللہ اللہ عزیز اس کی ایسا سٹرکچر ہے اور اس میں ایسی انگلیش کی ورڈنگ ہے کہ پڑھنے والا یا اگزیمینر جو ہے وہ آپ کو اچھے مارکس دینے پر مجبور ہو جائے گا انشاءاللہ عزیز تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو نیچے ریڈ بٹن کو سبسکرائب کریں اسے پریس کریں اور ساتھ مبل آئیکن کو لازمی سے پریس کیا کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو جب بھی جیسے ہی اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک چلا جائے تو اس ایسے میں جو ایک پوئٹ ہے یعنی کہ جو اس کا لکھنے والا رائٹر ہے وہ ایک پوئٹ اپ نیچر ہے اور اس نے سپرینگ اینڈ ونٹر ان کے درمیان ایک کونٹراسٹ ایک تزاد کو بیان کی ہے وہ سردی کو موت کی جگہ پہ اور موسم بہار کو زندگی کی جگہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ سردی کی تباہی کے باوجود میں حیران ہوں کہ کیسے تمام جانبار سپرینگ کی آرائیول کو موسم بہار کی آمد کو قبول بھی کرتے ہیں اور اسے ویلکم بھی کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے شاید میرے خیال میں پھر اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ سپرینگ ہمارے اندر موجود ہے جیسے کہ ہمارے باہر موجود ہے یعنی جس طرح ہمارے اندر کافی ساری ناومیدیاں مایوسیاں ہوتی ہیں اس طرح کسی نہ کسی خوشی اور لہر کا آنا اگرچہ کتنا عرصہ اس نے ناومیدی اور نامایوسی میں گزارا لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور سپرینگ یا اس خوشی کو اچھی طرح انجائے کرتا ہے سب کچھ تو اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ کہتا ہے ہماری آؤٹسائیڈ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے جس کو وہ اس طرح بیان کر رہے اس طرح ڈسکرائب کر رہے کہ جیسے ونٹر اتنا کچھ تباہ کر کے جاتا ہے لیکن پھر بھی جیسے ہی سپرینگ آتا ہے تو ساری چیزیں جو ہے وہ خوشی کے اندر یعنی سارے غم بھول جاتے ہیں اور سپرینگ کا جو سیزن ہے اس کو انجائے کرتے ہیں لوگ اور اس میں گھل مل جاتے ہیں تو کہتا ہے یہ بات اگر ہے یعنی کہ خوشی کے اندر سے سارے غم بھول جاتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو ہمیشہ ہی ہمارے اندر رہتا ہے اتنا یہ ہمیں باہر بیرونی مناظر میں نظر نہیں آتا جتنا کہ ہمیں یہ انٹرنلی نظر آتا ہے اپنے اندر نظر آتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ملٹی آنسر ہے اس میں سارے ٹاپکس کو کسی بھی ایسپیکٹ سے کوسچن آتا ہے اس کے ریلیٹی تو آپ اسے لکھیں گے انشاءاللہ وزید وہ ایک کریٹ ہوگا تو تھوڑا سا سمرائز کے طور پہ آپ کے سامنے یہ دو لائنوں میں میں نے کہا اور اب ونٹر پھر اس کے بعد سپرنگ اور پھر چینج سارے ٹاپکس کو اس کو بڑے ایک کمال کے سٹرکچر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے اور بالکل اچھی انگلیش ورڈنگ کے ساتھ دیمیلان کھولے ڈیس آر کم کہ تباہ کن جو ہیں وہ دن آ چکے ہیں سخت دن آ چکے ہیں افسوس ناک ترین دن آ چکے ہیں جو کہ بہت ہی افسوس افسردہ دن ہیں بہت زیادہ افسردہ پورے سال کے سب سے زیادہ افسردہ یہاں پہ نوہا کرنے والی چلانے والی یعنی کہ سخت لگنے والی ہوایں اور ننگے جنگلات یعنی کہ ننگے جنگلات ننگے درختوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے وہ بے سمر شجر ہیں یعنی کہ ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے ایسی بیچارے کھڑے ہوئے ہیں اوپر کچھ بھی نہیں ہے ننگے ہیں اور جو چراغاہیں ہیں یہ بھوری اور سفید ہو چکی ہیں یعنی سبزہ جو ہے یہ تو بالکل سبزے نام کی چیز ہی نہیں رہی کیوں کہ ونٹر ہے تباہی ہے ونٹر is a picture of death ریپلٹ ویڈی ایمیجز of mortification and tearing torn carcasses of birds bloody clocks of birds تو کہتا ہے کہ یہ سلطی جو ہے یہ ایک تصویر ہے جس میں موت کی چھاپ پھر پھرانا پرندوں کی پھٹی لاشیں پرندوں کی جو ہے وہ خونی پر جو ہے ان کے نظر آتے ہیں کہتا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ بربادی کے پرندوں بربادی کے جو پرندوں کے پر ہیں ان کی باقیات نظر آ رہی ہیں جو کہ برباد ہونے کی وجہ سے چتھڑے ان کے جو ہے وہ علید علیدہ ہوئے چکنا چور گرج چمک اور دور دور تک جو ہے وہ سخت ہوایں اور کالی لہر سردی پرف تھنڈ اور ہوا ہے ہر طرف نیکسٹ کہتا ہے پٹ ونٹر کمس ان لائک اٹھائگر ان گوز آوٹ لائک ا شیپ لیکن کہتا ہے موسم سرما شیر کی طرح آتا ہے لیکن بھیڑ کی طرح نکل جاتا ہے یعنی آتا ہے تو سب کچھ تباہ کرتے ہوئے چلا جاتا ہے تو جاتا ہے تو آہستہ 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 ساری چیزیں جو وہ ریکوور ہونا شروع ہوتی ہے تو ایسے جو ہے بلکل فیل ہی نے انسان کر پاتا کہ ایسے جو ہے یہ چلا جاتا ہے بھیڑیے کے طرح جیسے وہ چھپ چھپا کے دم دم آ کے نکل جاتا ہے یہ بھی اسی طرح چلا جاتا ہے تو سپرنگ کے ریلیٹیڈ یہاں سے وہ شروع ہے پھر اچانک ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے پھر وادیوں میں پھر گھاٹیوں میں سپرنگ جو ہے یہ فلوٹنگ کرنا سٹارٹ کرتا ہے یہ لہرانا شروع کرتا ہے یہ آنا شروع کر دیتا ہے چھانا شروع کر دیتا ہے موسم سرمہ میں اس کی انتہائی محبت کو موسم موسم بہار یا پھر زندگی کی حقیقی تصویر میں دھوپ کی روشنی چاندنی کے چشموں چاندنی چاندی کی آوازوں سیٹی بجانے تھندک یا پھر چاندنی کے چشموں اور ترہ ترہ کی مختلف انجائبل چالوں کے ذریعے بلبلوں خوشی اور نئے پن کی آزادی زندگی نئی زندگی جو ہے اور زندگی جو ہے مزید صاف اور نکھار نکھرتی چلی جاتی ہے وائیو بہت زیادہ یہ دراز ہوتی چلی جاتی ہے دراز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے نیو ٹائیڈ اور ایک نیا مدو جذر پرجوش اور نیا مدو جذر سامنے آتا ہے اور سیڈل نیو وینٹ تیف نئی ہوا گرم اور پرجوش خوشبو اور شور دھاگے دار پھول ایک نیا نئی جنت اور نئی زمین استقبال ایمان اور ازادی اس طرح کی ساری چیزوں کے ساتھ یہ موسمیں سرما سوری یہ جو سپنگ ہے یہ اس طرح کی پکچر کے ساتھ ریپلٹ ہے اس طرح کی پکچر کے ساتھ ان چیزوں کی پکچر کے ساتھ ان چیزوں کی بھرمار کے ساتھ بھرا ہوا ہے لبریز ہے اس لیے کہا جا رہا ہے یہ love in the true picture of spring or life یہ ایک true picture of spring ہے یا پھر ایک ایسی زندگی جو کہ ریپلٹ with the images this and that یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں یہ ان کے ساتھ لبریز ہو کے آتا ہے اور خوشیاں لے کے آتا ہے and the last paragraph of this question and final words of this question change جو آتا ہے sudden transition جو آتی ہے suddenly change آتا ہے تو اس کے related بھی تھوڑا سا اس کو discuss کیا گیا but such a sudden transition from death to life was unbelievable کہتا ہے لیکن اچانک اس طرح کی تبدیلی اگر winter to spring کہہ لیں اگر death to life کہہ لیں تو کہتا ہے it is unbelievable یہ unbelievable ہے اس کو غیر یقینی ہے کیوں death and life are mismatched جب death ہو گئی تو پھر جو life ہے death کے بعد life impossible ہے but یہاں پہ ایک possibility سامنے آ رہی ہے تو کہا جا رہی ہے while there is a death life is not to be found کیونکہ جب death ہو تو زندگی تو نہیں پائی جا سکتی life and death cannot exist together in relation to nature کہتا کہتا یہ کٹھی نیچر کے relation نہیں پائی جا سکتی تو اس طرح کی sudden transition آتی ہے تو یہ سارے پہلو اس کے اندر سارے aspect سے question کو multi answer اس کو structure کیا گیا آپ اسے اچھے سے prepare کریں انشاءاللہ اگر آپ اسے اچھے سے prepare کر کے کسی بھی question کے نیچے لکھیں گے تو آپ اچھے marks حاصل کریں گے یہ paid notes جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کافی سارا فائدہ دیں ریپلائے کریں گے آپ کو answer دیں گے اور اگلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں اگلی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ